اسلام علیکم جی ایسار فیملی امید آپ سب لوگ خادیت سنگے جی جیسا کہ آج سب لوگ انتظار میں تھے آپ لوگ کہ آج چودان تاریخ کو ہماری اعتصاب عدالت کے اندر پیشی تھی اور یقیناً آج کی ڈیٹ ہماری بڑی امپورٹنٹ تھی اور ہم دعا گو تھے انکہ اللہ باق ہمارے حق میں فیصلہ کرے اور یقیناً یہ دعاوں کا سلسلہ جاری دے گا اور بہتری کے سبب بنے گا لیکن آج جو ہیرنگ تھی اس میں ہمارے نائب کے جو وکیل تھے وہ پیش نہیں ہو سکے اور ان کا یہ موقع تھا کہ وہ اپنے پبلک پریسیکوٹر چینج کر رہے ہیں جس پہ ہمارے وکیل جناب سردار لطیف خوصہ صاحب نے کافی اسے کا ظاہر کیا اور مطلب جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جیسا سردار لطیف صاحب سے اور ان کی شخصیت سے ویسے ہی انہوں نے رول پرے کیا اور پھر اس کو انہوں نے کہا کہ ہمیں کل کی جیٹ دے کے اس کی سنائی کی جائے اور ہمارے ہمارے بھائی کو ہمارے جو شفرمان نائی صاحب آپ کی حراست میں ہیں تو ان کو جلد جل ریلیف دیا جائے تو اس پہ کل کی جیٹ دوبارہ جو جیٹ پڑی ہے وہ کل کی جیٹ ہے تو انشاءاللہ امید کریں جی کہ کل اللہ پاک بہتری کا فیصلہ کریں کیونکہ جب تک آرگومنٹس نہیں ہوں گے تو جج فیصلہ نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہمارے وکیل صاحب انشاءاللہ کل پیش ہو کے ضرور اس کو ہمارے ہمارے جو حق میں بات ہے اب ظاہرہ ہر بندہ جب کیس لڑا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہوتا کہ ہمارے حق میں کیا ہے تو دیفینٹ ہمارا حق کیا ہے کہ ہمارے اس بھائی کو ریلیف ملے جو نیارڈینہ صاحب سارڈینہ اس کے تحت ہمارے اس بھائی کو ریلیف ملے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جی کل جو بھی نیوز ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ اپنی دعاوں کا سلسلہ کائنلی یا جاری اور ساری رکھے گا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ جو لاکھوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں یہ اسی کا صلح ہے کہ یہ آڈینیس بننا اور یہ ساری چیزیں یہ اللہ پاک غیب سے ہماری مدد فرما رہا ہے تو آپ اپنی دعاوں کا سلسلہ جائے رکھے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ کل ہم جو بھی آپ دل سنگی پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گی ٹیک کیر اللہ حافظ